بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی 3-4 ٹیبل سپونز میں نے آئل لیا ہے فلیم کو آن کر لیتے ہیں اور اس میں میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپونز سفید زیرہ اور اسے جو ہے میں اس میں فرائی کروں گی آئل میں زیرے کو فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس میں جنجر گارلی کا پیسٹ اٹ کروں گی جو کہ میں نے حاف ٹی سپونز اٹ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آدھے سے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں یلو بیل پیپرز اٹ کی ہیں جسے میں نے جولین کٹنگ میں کٹ لیا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں میں نے ریڈ بیل پیپر اور گرین بیل پیپر بھی اٹ کی ہے اچھا مجھے جو ہے تینوں کلرز اچھے لگ رہے تھے ڈیفرنٹ کلرز تھوڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے تینوں کلرز کی اٹ کی ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں کلرز یا چار کلرز کی اٹ کریں اگر آپ کرنا چاہے تو کریں اگر آپ صرف گرین بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے ہر جگہ ایزی لی مل جاتی ہے تینوں جو ہیں بیل پیپرز میں نے بڑے سائز کی ایک ایک لی تھی اور اس کو اٹ کر دیا اور اس کو میں اچھے طریقے سے اس میں فرائی کر لوں گی فریم جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے اور اس کو جو ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد جب تک یہ فرائی ہو رہی ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم پیاس کو بھی کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے پیاس جو ہے وہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاس لیے ہیں وہ میں نے جو ہے لمبائی میں کٹ لیے ہیں اور اسے بھی جو ہے میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اسے بھی اسی طرح سے میڈیم ٹو ہائی فریم پہ جو ہے اس کو میں فرائے کروں گی اور ان سبزیوں کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد بہت زیادہ یعنی سوگی ہو جائیں گے اگر آپ فلیم سلو کریں گے تو اس لیے میں نے اسے میڈیم ٹو ہائے فلیم پر فرائے کیا ہے اور اس کے بعد جب یہ فرائے ہو جائے 3 to 4 منٹ پر تو اس کو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں فلیم آف کر کے چلے جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف 3 to 4 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے اسے میں نے باریک چوپ کر لیا اور اسے آئل میں آئٹ کر دی اب میں اسے فرائے کروں گی لیکن کلر چینج ہونے تک آپ نے فرائے کرنا ہے اتنا فرائے نہیں کرنا کہ گولڈن ہو جائے ٹھیک ہے پھر میں اس میں 1 ٹی سپون سفید زیرہ آئٹ کروں گی اور اسے بھی جو ہے پیاز کے ساتھ ہی فرائے کروں گی ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اس کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گا پیاز اور زیرہ تو پھر میں اس میں 1 ٹی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ آئٹ کروں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے 1 کیجی میرے پاس بونلیس چکن تھی وہ آئٹ کر دی ہے اس میں جس کو میں نے سٹرائیس میں کاٹ لیا تھا اور پھر اس میں آئٹ کر کے اس کو پیاز زیرہ اور ادھرک لیسن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ جو ہے اس کی جو روائے سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے آپ نے جب تک کہ یہ ہلکا سا گولڈن نہ ہونے لگ جائے اس وقت تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اچھا ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جس اسٹائل میں آپ نے سبزیاں کاتی ہیں اسی شیپ میں آپ نے چکن کو بھی کاتنا ہے اچھا جی اب میں نے 3 لار سائز کے ٹیماتر لیا ہے اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے اسے شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پاودر 1 ٹیبل اسپون کرینڈر پاودر نمک میں نے 1 ٹی اسپون ایٹ کیا تھا آپ کا میہا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی اسپون حلدی پاودر ایٹ کیا ہے 1 ٹی اسپون گرہ مسالہ پاودر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک چکن کیوب ایٹ کیا ہے نمک اس لئے احتیاط کیجئے گا اگر چکن کیوب ایٹ کریں تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہ ہو تو چکن سٹاک ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکیں گے اپشنال ہے ٹوٹلی اگر ایٹ کریں گے تو ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہے گا کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ آؤٹ ہو جائے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگے اچھا آئل میں نے جو ہے اس میں کم یوز کیا ہے کیونکہ ہم کم آئل یوز کرتی ہوں میں تو اگر آپ زیادہ آئل ایٹ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں اچھا دیکھیں اب جب آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے تو میں نے اس میں ایک پیالی ٹیمیٹو کیچپ کی ایٹ کر دی ہے اب ٹیمیٹو کیچپ کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کر کے اور اس کے ساتھ پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب جو ہے کیچپ اس میں اچھے طریقے سے مکس اپ ہو چکی ہے اب میں اس میں ٹو ٹی سپون سویا ساوس ایٹ کروں گی اور اس کے بعد ٹو ٹی سپون میں نے اس میں ہاتھ ساوس ایٹ کی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے کہ جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے وہ بھی ڈرائی آؤٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں دیکھیں آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس میں جو ہے جو سبزیاں فرائی کر کے رکھی تھی انہیں شامل کر دوں گی اور اس کو پھر اچھے طریقے سے اس میں مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دھک کے پکائیے گا تاکہ جو ہے سارے فلیورز جو ہیں وہ آپ اس میں اچھے طریقے سے رچ پس جائیں چلیں جی اب جل فریزی میں ایک ٹویسٹ دیتے ہیں اور اس کو ایک تھوڑا سا سموکی فلیور دیتے ہیں اس کو سموکی فلیور دینے سے دیکھئے گا کہ کتنا زبدس اور ڈیفرنٹ سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور سموک دینے کے بعد آپ اس کو دو منٹ کے لیے دینا جائے ایک منٹ کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے جتنا آپ کو پسند ہو اسے ساپ سے دے دیں لیکن یہ کہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا مزددار چکن جل فریزی تیار ہے ای ہوپ میری یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا چلتی ہوں ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ